اگر آپ مالی بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہر چیز پر جو ٹیکس ہے مزید امپوز کے گئے اس سال کے روحہ مالی بجٹ میں کیا ایکسپیکٹیشنز عوام کو جانتے ہیں اس پروگرام ناظرین اس پروگرام میں اب عوام سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو سال میں ہر حکومت یہی کہتی تھی کہ جو بجٹ ہے اس میں ہم ضرور ریلیف دیں گے تنخواہوں میں پچھلے سال تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال کے بجٹ میں تنخواہوں میں اضافہ ہوا مگر اس کے نسبت جو مہنگائی کی شرعتی بہت زیادہ اس میں ہم نے اضافہ دیکھنے کو ملا تو اس سال کے مالی بجٹ میں ہماری معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور حکومتی حالات بہتر کرنے کے لیے حکومت کیا کیا اقدامات اٹھائے کن کن چیزوں میں بجٹ کی صورت میں ریلیف دے اور ٹیکس کم کرے جانتے ہیں عوام سے کہ جس طرح سے حالات بڑے مشکل ہیں ان حالات میں عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور عوام اس وقت کیا رائے رکھتی ہے کہ اس مالی سال کے بجٹ میں عوام کو کن یہاں پر وسائل کو استعمال کرنے کے لیے کن کن چیزوں کے پر ٹیکس کم کرنا ہوگا تاکہ عوام ان وسائل کا بہتر استعمال کرسکے معیشت کو بہتر کرسکے اور جی ڈی پی میں کو بہتر کرنے کے لیے عوام اپنا ایک بہتر رول پلے کرسکے عوام موجود ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالکم اسلام مجھے کیا حال ہے الحمدللہ بات کر رہے ہیں کہ گزشتہ دو سال کی جو حمالی بجٹ آئے ان میں ٹیکسیز کی صورت میں بہت زیادہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہر سیکٹر پر ٹیکس ایمپوز کیے گئے جس کے در سے کاروبار بڑا مشکل ہو گیا تھا اس سال کے بجٹ میں کیا آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کن کن چیزوں پر کس کس سیکٹر پر حکومت ریلیو دے گی تب جا کے ملکی محیشت بہتر ہو سکی کاروبار کے علاق بہتر ہو سکی ہاں جی بلکل آپ دکھ رہے ہیں ان کی اب انہوں نے سور ڈیڑھر پر اور بھی لگا بڑھا دی ابھی بجٹ آیا نہیں ہے بجٹ آئے گا تو دیکھو بھی ابھی وہ کیا بنتا ہے مگر حقیقت ہے سی میں بند کر رہے ہیں اچھی بات ہے جو ٹیکس نہیں دیتا نا دینا چاہیے ٹیکس مگر یہ ٹیکس نہیں دیتا اس پر یہ سی میں بند کر رہے ہیں تو جو فیلر ہے اس کے لیے بھی ہے تو ہر چیز کو ہر بندے کو ٹیکس دینا چاہیے تب ہی ملک چلے گا تو دوسری لنبر پہ مگھائی جو ہے نا وہ گریپوں پہ سرمایہ داروں نے بڑے بندوں پہ ٹیکس ڈلے تو گریپوں پہ جو تیادی دھیا ہمارے ہزار پانچ سو ہزار پندرہ سو بارہ سو کمانے آلے ان کو پر ٹیکس کیا کرے گا ہم جانا جی ہم تو ہر چیز میں ٹیکس دے رہے ہیں وہ اتا کہ امیروں کا ٹیکس جو ہے نا وہ ہمارے گریپوں پہ ڈال رہے ہیں ٹیکس صاحب دیتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ آپ پہ لگ رہے ہیں نہیں نہیں ٹیکس کا پیسے تو صاحب جی نہیں لگ رہا ٹیکس کا پیسہ لگتا ہوتا تو پھر تو بندہ ہر خوشحال ہوتا مگر حقیقت ہے یہ ٹیکس ہر بندہ دے رہا ہے حتی کہ یہاں کے چھوٹا مزدور ہے جو آٹھ ساتھ آٹھ سور پہ دیاری کمانے اللہ وہ بھی ٹیکس صاحبان کی چکی میں بیلی کے بیل کے اندر سب چیز کے اندر اس کے میں ٹیکس عطا کر رہا ہے مگر بعد یہ ہے وہ اینا خرچہ کہاں ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا یہ نہیں مالو مگر حقیقت ہے میگھائی کے اندر کمی ہوئی ہے مگر پیاج جو نے ساٹھ روپے کلو بکرہ تھا تو ساٹھ روپے کلو پیاج لینے اللہ کوئی نہیں ہے جو کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کس کی سیکٹر پر ٹیکس کم کرنے چاہیے تاکہ جو عوام ہے کاروبار بہتر انداز ہے دیکھو یہ پٹرول ہے پٹرول ہے بجلی کے بل ہیں اور اللہ بھڑا کرے گیس ہے اور آٹھا تو سستہ ہوئی گیا کھانے کی چیز جو ہے وہ جو نا یزار پہ بارہ سور پہ کم کر دی انہوں نے میر بانی ہے وہ آٹھا بھی کیا کم ہوگا اب تو سردی آئیں گے وہ بڑھ جے گا مافیا آگے بھی میں نے بات کر رہی مافیا کابو ہے وہ ایک چھپا یہ اصل جو ہے نا ان کو کو کوئی اس کو ان کو کام کرنے دے ہی نہیں رہا اس حکومت کو کام نہیں کرنے دے رہا کسی کو کوئی بھی نہیں ہر کسی لات کسی رہے ہیں وہ مافیا آہ جتنا سرگرم رہتے تو مافیا جو ہے ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں آتا ایک طرف ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جو ہے ہم اقدامات اٹھائیں ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لائیں کاروباری حضرات کو لائیں لوگوں کی سمیں بند کر رہے ہیں مگر مافیا کو ٹیکس نیٹ میں آخر کیوں نہیں لائے مافیا کو کیسے لائیں مافیا کو تو بس کہنے ایک فیکٹری کا تین لاکھ روپے گا ہے دو لاکھ کا ہے وہ انہیں کم کر دیں گے جی آپ ہمیں پچاس زار پر دے تو مینہ دس زار پر مینہ بیس زار پر مک لیں گے اور تمام تر صورتحال میں ملکی معیشت کو نقصان نقصان پر اتتا کہ وہی مافیا ہے نا یہ یہ بھی مافیا ہے جو ٹیکس کو آگے وہ آگے خرید لیتے ہیں یہ چیزیں انہیں بدنے درد ہیں مطلب ہے کہ ہمارے ادارے میں جب تک افسران یا عملہ سنسیر ہو کے کام نہیں کرے گا اور ملکی حالات کو بہتر کرنے میں جب تک سرکاری افسران اپنا قدار پلے نہیں کریں گے تو حکومت کچھ بلکک بلکک سرکاری بابای اب گورمینٹ جو ہے نا اگر چاہے تو اچھے بندے بلاگ اچھے ہیں گورمینٹ کے اندر اچھے بندے سارے برے نہیں ہیں سارے نہیں یہ تو کوئی جیسے اب دیکھائیں وہ باپٹا ادلیے کے خلاف بولا ہے یہاں وہ کراچی آلا بولا ہے ہمارا یہ بولا ہے نام اس کا نہیں آتا مگر حقیقت ہے بغیر ثبوت کے بغیر اداروں کے خلاف بولا ادارے کام کرتے ہیں مگر مافیا جو ہے جو اوپر سے پریشر ڈالتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کوئی دادا گیری ہے اب تمام تشورتحال میں جس سے ہم کہنا ہے کہ ہمارے ادارے اگر کام کر رہے ہیں تو اب یہ حالات اس وقتی ہیں کہ مافیا کنٹرول میں جیسے نہیں آ رہا تو اس کا ذمہ دار ہماری حکومت ہے یہ ادارے یہ دکھوئی حکومت بے بس ہے اداروں کے آگے بے بس ہے اب جکو نا جانگی ترین ہے کچھنی اس کی وہ ہیں کچھنی ملے ہیں چینی کی وہ وہ بھی مافیا ہے آٹا مافیا چینی مافیا یہ سارے یوں نا مافیا کی کام ہے غریب آدمی تو دو لمبر کام کر کر ہی نہیں سکتا تو کسی ایک ہمارے پر دس دس بیس کٹو نہیں رکھ سکتے غریب آدمی یہ تو عربو پتی کا کام ہے وہ لے کے سستہ رکھ لیا اور رمضان میں بیج دیا بکرہ ایت پر بیج دیا ایسے بیش بچا کے سارے کام وہ سیدھے کر دیں گے تو چھنی کا کار یہی ہے تو اس مافیا کے اندر بھی اس کے اندر ہی ہے مگر حکومت کے اندر نہیں ہے حکومت بچاری اب لان تو کر دیا انہوں نے یہ کرو مگر انہیں تو نہیں پتا انہیں سربے کرانا چاہیے بندوں کے ایسے بندوں کی کمیٹی بنائے جو انہیں سربے کرے سربے کر کے جو جس کے چیز دو لنبر اب واپٹہالے دیکھ لو واپٹہالے افسہ باندے کھڑے مینہ باندے کھڑے اب بڑے بڑی فیکٹور بیس بیس ایسی چل رہے ہیں تو انہوں نے مکہ ہوا ہے مگر یہ چیزیں ہیں میں جو چیز میں نے دیکھی ہے اس کی بات کر لوں مگر بات یہ ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے بھی تمام ترسورت ہے آپ بھی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ جس طرح ادارے جو ہیں ہمارے ادارے بھی اپنا کام کریں بہتر کریں محفے کو لگام ڈالیں آنے والے بجٹ میں جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ٹیکچز مزید بڑھا دئیے گئے تو ملکی محیشت جو ہے اسے کس دہانے پر دیکھیں گے آپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عوام کی قوت خرید اور کاروبار کی سکت کتنی رہ گئے کاروبار کی سکت تو پہلے ہی ختم ہوئی ہے کرونا سے لے کے اب تک صحیح پوچھے تو غریب آدمی تو اور جے اگر بجٹ انہوں نے تیز کر دیا ہے جہاں ٹیکس لگا دی ہے تو پیسی جے کی عوام جو تعلی اللہ نا تو بل بھر سکے گا نا خوش کا آپ کے سامنے آپ کی روی ٹینل پر آیا تھا وہ اس نے ساتھ بچے نیر میں گیر دی ہے خود کشیے کر رہے ہیں لوگ تو مزید جو خود کشیے کرائیں گے اور مہربانی ہے ان کے اوپر اگر غور کر لے غریبوں پر تو یہ کر سکتے گوھر منٹ کا مہنے گوھر کرنا ایک منٹ سے بہلے غور کرنا ان کے پاس پاور ہے اور پیسہ ماشاء اللہ اب دیکھو جی ایک اور وہ آ گیا دوبائی کا وہ دوبائی میں سیاستدانوں کی سیاستدانوں کی مافیاں کی ہیں وہ اپنا یہی پیسہ اگر واپسی بلا کر دوبائی کا پاکستان کے غریبوں میں خرچ کیا جائے اور خدا یہ انتہ سونا بن جائے اور ہمارا کرزہ کرزہ اتر جائے سر جی ہم سکتے ناظرین عوام کا اس تمام تر صورتحال میں یہ کہنا ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات میں جو ہماری گورنمنٹ ہے ٹیکسز کی بھرمار تو کر دیتی ہے آنے والے بجٹ میں عوام کو ہی لگ رہے گے شاید ٹیکسز مزید بڑھا دیے جائیں مگر جب تک اب مافیا کو آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے عام عوام کی آپ سمیں بند کر دیں گے عام عوام کے ٹیکس جب تک عوام عوام ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے گی تو تمام تر صورتحال میں جو ہے ان کے بچھلے کے گرنیکشن بھی جو ہے پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ وہ بھی مطلقیے گئے لیکن مین چیز ہے کہ آپ مافیا کو ٹیکس نیٹ میں لائیں تب ہی جا کر آماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور آنے والے بجٹ میں اگر تو آہ مزید جی ڈی پی کو فروغ دینا چاہتی ہے گورنمنٹ تو ٹیکس کم کرے بزنس آہ کے جتنے بھی ذریعے آہ ان پر اگر ٹیکس کم ہوں گے تو بزنس اچھا ہوگا عوام خوشحال ہوگی کاروباری حضرات خوشحال ہوں گے کاروبار جتنا بڑے گا معیشت بڑے گی تو تمام تر صورتحال میں ٹیکس نیٹ میں آہ تمام لوگوں کو آپ لائیں مگر جو ٹیکس آہ کا صورتحال ہے ہر سیکٹر پہ آپ اتنا اگر امپوز کر دیں گے تو کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا عوام بھی پہلے ہی بڑے پہ رشان ہیں اور عوام کو یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیکس جتنا بھی ہمارا آہ جمع ہو جاتا ہے اگر یہ ہماری والاو بیبوت پر لگتا تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا مزید عوام کو آنے والے بجٹ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا امیدیں جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا لیکن وقت ٹو ایک شاٹ بیکٹر بلکم ایک ناظرین جس طرح بات کر رہے ہیں کہ آنے والے بجٹ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں عوام کو کاروباری حضرات کو اور لوگوں کو کیا ریلیف چاہیے آنے والے بجٹ میں مزید بھی عوام سے جانتے ہیں کہ آج اس طرح بھی ہر سال ٹیکس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے ہے اور ٹیکس نیٹ میں صرف عام عوام کو لائے جاتا ہے عام عوام کو لانے کے لئے بڑے درماعت کر دیا جاتے ہیں مگر مافیا کو جب تک ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا تو تب تک ملکی خزانہ جو کوئی خاص بہتر نہیں ہو پائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ عرب و روپے کی جو کرپشن ہے عرب و روپے کی منی ڈانڈرنگ ہے اور باہر پروپرٹی جتنے بھی ہمارے شہصدان ہو گئے بڑے بڑے سرکاری افسران ہو گئے جو ہم اگر بنا لیتے ہیں تو ظاہری سے باتیں عوام کی ٹیکس کا ہی پیسہ ہوتا ہے عوام کا غریب عوام کی جبوں سے نکال کر غریب عوام کو کنگال کر کے جو ہے یہ صورتحال بنا دی جاتی ہے مگر تمام تر صورتحال میں عوام جو ہے کیا ابھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کیا ریلیف عوام کو چاہیے اور کیا عوام سمجھتی بھی ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف دے سکتے ہیں ہمارے شہصدان مزید بھی تمام تر صورتحال میں بات کرنے کے لئے کچھ تاجیر حضرات جو ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں جانتے ہیں اسلام علیکم بات کر رہے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں تاجیر حضرات جتنے بھی ہمارے کاروباری حضرات ہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کس کس سیکٹر پر جو ہے کمٹ ٹیکس کم کرے گی یا پھر بڑھا دے گی مزید کیا لگ رہے آپ کو اگر ٹیکس نیٹ میں مزید ٹیکس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور حکومت جو ہر سیکٹر میں مزید ٹیکس امپوس کر دیتی ہے تو کاروبار کتنا مشکل سر اصل میں ایسا ہے کہ ٹیکس بغیرے تو بڑھتے رہیں گے ایسی ہی چلتے رہیں گے حکومت کا زیادہ فوکس جو اس وقت ہے وہ اشیہ خرد و نوش کو کم کرنے میں ہے میں تو اس نتیجے پہنچوں گا میرے رائے ناکس رائی یہ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس مزید امپوس کیا گیا ہر سیکٹر پہ تو کاروبار کم ہوگا کم ہوگا کم ہوگا کاروبار کم ہونے سے ذریعہ آمدنی کم ہوگی لوگ پریشان تازی ساتھ پریشانوں کے خریدوں آپ فروق میں فرق پڑ جائے کافی نا پھر ایک بندہ جائے گا مہینے میں چار ایڈ میں لیتا ہے وہ دو لے گا پھر آپ پھر ٹیکسی جتنے بڑھا دی جاتا ہے بھی بیجلی کے بیلوں میں مزید ٹیکس ایڈ کیا گیا اور ہمارے ٹی وی نہیں گیانہ سو روپے کا وہ اپنا ٹی وی کا ٹیکس ہے یارہ سو روپے ٹی وی ٹیکس ہے جنابی والا اب یہ ٹائم نہیں لگتے جاؤں گا تو ہم کٹوا کر آنا پڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ٹی وی موجود نہیں ہے پھر بھی یارہ سو روپے کا ٹی وی ٹیکس اسی طرح سے جتنے ٹیکسز جاتے ہیں وہ عوام یہ ہماری گورنمنٹ یہ دار یہ نہیں دیکھتی غریب عوام جو ہے کیا وہ ٹیکس بھر سکتی ہے میں تلسل نہیں آئے گا ہر پانچ سال کے گورنمنٹ نہیں نہیں آئے گی ایسی چلتا رہے گا وہ چور وہ چور بور لگیا اس نے یوں کر دیا میرا میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ ایسی ہوگا پانچ سال کے بندہ پورا کرے اس کے بعد پوٹو پوٹو ڈاٹر نکالا جائے بھی اس پانچ سالوں میں اس گورنمنٹ نے کیا پر فارمچیز کی اس کے حساب سے ان کو اگلے اپنا الیکشن میں بھوٹ دیا عوام یہ جو موجود حکومت ہے کیا یہ پانچ سال آپ کو لگ رہے پورا کرنے کی ہاں یہ تو پکے پانچ سال پر کر سکتا سوا پانچ سال کر جائے جس طرح ناظرین بات کر رہے ہیں ہم آج ساتھ تاجر حضرات بھی موجود ہیں ان کا بھی یہاں پر یہی کہنا ہے کہ تمام تر صورتحال میں جو کاروبار ہے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں یہی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس بڑھائے گی کم نہیں کرے گی کیونکہ ہر سال جس طرح سے مسلسل ٹیکسز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو حکومت ہے یہ بھی بات بلکل ٹھیک ہے عوام کی کہ جب تک سلسل نہیں آئے گا ہماری حکومتوں میں پانچ سال کوئی حکومت پورے نہیں کرے گی کیونکہ ہر حکومت کا اپنا ایک کلائن ہوتا ہے اپنی ایک سٹرٹیجی ہوتی جس کی تروسنے کام کرنا ہوتا ہے پانچ سال اگر کوئی حکومت پورے کرتی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ پانچ سال کے بعد ان کی کار کر دیگی پوری سامنے آ جائے گی پانچ سال جب پوری نہیں کرتی کوئی حکومت چار سال بھی پورے کر لے سوا چار سال بھی پورے کر لے بعد میں ہی کہتے کہ ہمیں حکومت سہی طرح سے نکرنے دی گئی حکومت اگر میں پورے پانچ سال کرنے دی جاتی تو ہم ملکی حالات بطر کر لیتے ہیں ہماری پولیسیز جو ہے وہ سہی طرح سے ہم implement کر پاتے تو تمام دشورتحال میں کہیں نہ کہیں جو ہے یہ سیاسی گہمہ گہمی اور انسٹیبیلیٹی بھی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ملک کی معیشت بطر نہ ہونے میں اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس طرح سے بات کر رہے ہیں آہ بجٹ کے حوالے سے تو آہ ہر سیکٹر اس وقت ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایون کے وہ آہ فیبرکس آہ یا ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہو آہ ایگری کلچر کا سیکٹر ہو یا پھر اپنا آٹو موبائل کا سیکٹر ہو یا کوئی سیکٹر بھی ہو سارے یہی ایرلیف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں زید بھی دکانداروں سے بات کریں گے آہ جانیں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہاں تمام تر صورتحال میں ٹیکسیز آہ میں اگر کمی کی جاتی ہے اور ٹیکسیز جو ہے اس میں آہ کمی لائی جاتی ہے تو کس طرح سے کاروبار بہتر ہو سکتا ہے اور کاروبار اگر بہتر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت ہماری کتنی سٹراؤگ ہو سکتے ہیں کیونکہ معیشت کا پیہ جو ہے آہ وزاری سی بات ہے کاروبار کے ساتھ چلتا ہے کاروبار جب تک آہ ملکی آہ بہتر نہیں ہوگا تو معیشت بھی جو ہے معیشت کا پیہ بھی جو ہے بہتر نہیں چل سکے گا اور عمام بھی جو ہے مزید سے موجود ہے بجن کیا اللہ دی رحمت سے شکر ہے بات کر رہے ہیں اب جو آنے والا بجٹ ہے اس میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ جو ہے کس کی سیکٹر پر ریلیف دے گی تو عمام خوشحال ہوگی کوئی بھی پاکستان ہے گورنمنٹ آنے ریلیف نمیل دا ابھی آنے والے بجٹ میں مزید ٹیکسیز میں اضافہ جیا جیا بے لوگا ابھی تمام تشورت حال میں ابھی جو حالات ہیں عمام کس دانے پر کر دیا ہے عمام دلال حرولے پیس دیئے میں گئی ہے عمام کی تھا بنی ہے انہیں دے بھڑھنے تو یہ ٹیکس شف غریب عمام کے لئے اور مافیا کے سامنے کوئی ٹیکس نہیں ہے ساپ بات سے ہے بیا ٹیکس ہے وہ انہوں کو رسطے لاب پونے گریب کو رسطہ نہیں لبدا اس لئے غریب کی جیب سے ٹیکس نکال کے جو ہے اچھا کہ ٹیکس کے پیسہ آپ پر لگ بھی رہے ہیں ساپ کو دنہ دنیا تھا آمام کے پر لگ بھی رہے ہیں ساپ کو دنہ دنیا تھا مردی آنے گھڑی چور آنے انجن چور آنے کوئی آنے کامی ہو ہے کہ عمام ہی کو بھیڈنی ہے مقصد دی ہوئے کہ عمام کو کونے بجلی بلنا ہے جگہاں سے بلنا ہے جو عمام نے کو بھیڈنی ہے اور بجلی کے بلوں میں تو اتنے ٹیکس ہوتے ہیں جب ٹیکس ختم ہو جاتے ہیں اوہدر ٹیکس کے نام سے مزید ٹیکس ہے بھائیان کام ٹھیک ہی ہی چیزا چاہتا ہیا نا ساں یہ غریب نے کو بھیڈنی ہے ہر دور ہے ٹیک ہے غریب جو میں وہی ہی پیشتر چلا جائے گا ہر دور میں ہر حالات میں اور تمام تر صورتحال میں جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ حالات جو ہیں بڑے مشکل ہیں حالات جو ہیں ان میں آہ کافی آہ گیمہ گیمی جو اس وقت ہم چاسی طور پر بھی دیکھیں معیشہ طور پر بھی دیکھیں تو ہر حالات سے جو ہے ہمارے حالات بہت زیادہ خراب میں اور اس تمام تر صورتحال میں لوگ جو ہیں بہت زیادہ پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ تمام تر صورتحال میں جب تک ہماری حکومت یا ہمارے اداری سوالے سے کوئی بہتر کام نہیں کریں گے تو حالات بہتر نہیں ہوگی بابا جی کیا حال ہے کیسے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنے والے بجٹ میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیکسیز میں کمی ہوگیا مزید اضافہ ہوگا ہے کہ کاروبار کاروباری ختم ہوئے بڑے جس طرح ٹیکسیز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو زیادہی سی بات ہے کاروبار بلکل تتباہ ہوا پڑا ہے کیسے یہ کاروباری حالات بہتر ہو سکتے ہیں حکومت کو کن کے انسیکٹر پر کام کرنا چاہیے کیا سمجھتا ہے حکومت کو کیا حکومت کو جب تک یہ غریب کو ریلیف نہیں ملتا اس وید پوش آدمی کو کاروبار تو نہیں چلتا ان کے پاس تو پیسے نہیں ہے بلکل اچھا کوئی حکومت ہو کوئی حکمران ہو کوئی سیاسی جماعت ہو کہتی تھی عوام کو ریلیف دیں گے ابھی الیکشنز میں ابھی جو موجودہ جو نون لیک کی حکومت آ بھی چکے کہتے تھے تین سو یونٹ بجلی مفتور عام کریں گے ٹیکسیز میں کمی کریں گے ابھی تک کوئی کمی ہے کوئی ٹیکسیز تو عام آدھ جو کہتے ہیں جو نہیں دے رہے نا جس میں لاغو ہی نہیں ہے وہ ان بھی ٹیکس لاغو کر رہے ہیں وہ قریب عام 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 مجبور عوام ٹیکس دے رہی ہے مافیا ٹیکس نہیں دیتی نہیں دیتی یہ بجلے کے بل میں دیکھ لوگ کتنے ٹیکس لگے جاتے ہیں سارے لگنے کے بعد آخر میں تھا اور در ٹیکس مزید ٹیکس مزید ٹیکس لگا دی جاتے ہیں جب سارے ٹیکس ختم ہو جاتے ہیں تمام تر حالات میں بھائی جان کیسے آپ ٹھیک ہیں تو بیسے ٹھیک ہے آپ کی ہم تمام تر حالات میں ابھی آنے والے بجٹ میں آپ کو کیا ریلیف نظر آ رہا ہے کیا کوئی حکومت اس حوالے سے عوام کو ریلیف دے پائے گی یا مزید ٹیکس میں اضافہ ہوگا مشکل ہے یہاں پاکستان میں بہت مشکل ہے بس غریب آدمی جو ہے نا روز بروز جو نیچے جا رہا ہے امیر امیر سے تر ہو جا رہا ہے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے امیر امیر تر ہو جا تمام تر صورتحال میں جو ہے آپ کو کیا لگ رہے کہ ابھی اگر ٹیکسیز میں کمی نہ کی گئی یا بجٹ کو منیج نہ کیا گیا کیا حالات رہ جائیں گے غریب آدمی بس غریب آدمی مر جائے گی اور کیا کرے گی غریب کے پاس ابھی جو ہے نا کچھ ہی کھانے پینے کو نہیں ہے کاروبار ہم کاروباری لوگ ہیں کاروبار نہیں ہے اس ٹھیک بہت پریشانی ہے بس پاکستان میں نا مرنے کو دل کرتا ہے نا جینے کو دل کرتا ہے ابھی کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومہ جو نون لکھ ہے اب آ چکی ہے سب سے بڑا ان کا دعواتہ ٹیکس کم کریں گے مہنگائی کنٹرول کریں گے عوام کو خوشحال کریں گے کاروباری حالات کو بہتر کریں گے کوئی حالات بہتر ہوئی ہیں اب تک نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں کاروبار مزید کام کاروبار خراب ہو رہے ہیں بالکل خراب ہو رہے ہیں ہم آپ خود کاروباری ہیں کاروبار میرے جنرل سٹور برتن کی دکان جنرل سٹور برتن کراکری وغیرہ کراکری وغیرہ کی دکان ہے ابھی کیا سیل کا کیا گراف رہا ہے ابھی دس پرسنٹ جہاں پہلے سو پرسنٹ ہی اب دس پرسنٹ ہو گئی صرف دس پرسنٹ رہ گیا یہ یہ جو سیزان آتا تھا نا گندہ ہمارے پاس ایٹم پورا نہیں ہوتا تھا ابھی ہم سوئی پڑے رہتے ہیں دکان پر انتظار کر رہتے ہیں کہ گاہ کا جاں لیکن نہیں بلکل مند ہے بچھلی کے پل بھی پورے نہیں ہوتے ہوں کوئی چیز بھی پورے نہیں ہوتے اب جو بڑے بڑے ہمارے سیل میں وہ ہے نا دکان در وہ اپنے نوکرو کو نکال رہے ہیں دکان سے شارٹ کر رہے ہیں ہملا شارٹ کر رہے ہیں نہیں گزارہ ہو رہا گزارہ نہیں ہو رہا بلکل نہیں ہو رہا بس مطالبہ کریں گے حکومت سے کہ آنے والے بجٹ میں کس کس سیکٹر پر ریلیو دے تاکہ عوام کو چھوٹے طبقے کو ریلیو دے خدا رہا بڑے بڑے عوام کا ٹیکس کا پیسہ عوام پر ہی لگے بس بہت شکریہ آپ کا عوام کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے عوام پر ہی لگے اور اسے جو ہے جتنے بھی ہمارے حکمران ہو گئے یا افسران ہو گئے وہ عاشی نہ خیر ہیں یا نہ کہ انہیں جو ہے بہت زیادہ مرات دی جائیں اور تمام تر حالات میں جتنا بھی عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے غریب عوام آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں جن ان کا سو فیصد کاروبار تھا دس سے پندرہ فیصد ان کا کاروبار رہ گئے اور کاروبار میں کمی کے باعث سے ایک وقت کی روٹی کمانا ان کے لئے مشکل ہو گیا اور جو حالات ہیں ان میں ٹیکس میں جس طرح اضافہ ہوتا 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 جا رہا ہے تو وہی عوام کہتے ہیں کہ ان حالات میں جو ہے ہمیں ٹیکس کم ہوا تو ہی کاروبار بہتر چلیں گے اور مہی شاہد بہتر ہو گی ملکی مزید بھی تمام تیسورتحال پر بات کرنے ہیں وقت ایک شوٹ بریک کا مصدر ویکم بے ناظرین مزید بھی سوالے سے ہماری ساتھ کاروباری حضرات موجود ہیں جانتے ہیں کہ جو حالات ہیں ان حالات میں کیا لگ رہے کہ آنے والے بجٹ میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کتنا ریلیف ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہاں ہم جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علم آنے والے بجٹ میں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تاجران کو عام عوام کو اگدامات اٹھائے جا رہے ہیں مگر جو صورتحال ہے بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد کس کس سیکٹر پر عوام کو ریلیف ملنا چاہیے فوری طور پر تب جا کے کوئی حالات کاروباری حالات بہتر ہوں اس وقت کاروبار بلکل لوگوں کا ختم ہوا کر ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں پرچون کے اوپر بھی ٹیکس لے گے گا چھوٹی دکانوں کے اوپر یہ عوام کے ساتھ ایک ظلم ہوگا کیونکہ کاروبار تو پہلے نہیں ہے روٹی پوری نہیں ہوتی انسان کی اور ٹیکس پر ٹیکس لگے ہوئے ہیں اور یہ بجٹ میں بھی عوام کو ریلیوز دینا جائیے یہ چھوٹے جو پرچون والے دکانڈار ہیں ان پر بلکل ٹیکس نہیں لگنا چاہیے اگر لگیں گے جیسے زیمیدار کنک سڑکوں پر پڑی ہے اور وہ بے روزگار ہوئے کھڑے بچارے پریشان حال ہیں اسی طریقے سے ہم تو پہلے ہی پریشان ہیں دکانڈار چھوٹے اور مزید پریشانی ہمارے لئے پیدا ہو جائے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں بجٹ کے بلے مسلسل اضافہ ہو رہے ہیں ٹیکسز ختم ہو جاتے ہیں اور در ٹیکس کی صورت میں مزید ایک ٹیکس پلندہ تیار ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ بھی جاتا کہ میں آپ کو بہتا رہا ہوں کہ یہ بیجلی کے بیل جو ہے نا جس میں جنہا فیول اجسمنٹ جو ہے نا فروری کی آ رہی ہے بھائی فروری میں ہم نے بیل نہیں دیئے تھے بغیر بل کے ہم نے بیجلی استعمال کی تھی وہ یہ فیول اجسمنٹوں کی فروری کے آ رہے ہیں اور وہ دنسلے آ رہے ہیں اب یہ میرا گیس کا بیل تھا میرا میں گھر میں ایک چولہ جلتا ہے اور بیس دو سو دھائی سو روپے میرا بیل آتا تھا اب یہ بیل جو اینا ساتھ سو روپے سے کم نہیں آ رہا پانچ سو روپے ایک دم بڑھ گیا اب دیکھیں کتنے پرسنٹ بڑھائی ہے یہ جو چھوٹے گھر ہیں تین مرلے والے پانچ مرلے والے ان کا ایک چولہ جلتا ہے وہ بھی گیس آتی ہے کسی وقت اور وہ بھی لوٹسٹرنگ ہے پورے دینا تو گیس ہوتی نہیں ہے صبح کو آ گئی اور دوپہر کو دو گھنٹے آئی رات کو دو گھنٹے آئی تمام تر صورتحال میں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جو بل ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے ٹکسیز یڈ کے جاتے ہیں فیول ایجسمنٹ کی صورت میں ٹکس آئیڈ کیا جاتا ہے جی ایسٹی کی صورت میں ٹکس آئیڈ کیا جاتا ہے آدھر چارجز کی صورت میں ٹکس آئیڈ کیا جاتے ہیں اور اب جب ٹکسیز ق Leaving ہو جاتے ہیں مزید ٹیکسیز جو ہیں بلوں میں ایٹ کر کے دیرے جاتے ہیں یہ بتائیں ابھی جو حکومت ہے کیا اقدامات آپ کو لگ رہے ہیں حکومت کے اوورال کتنے آپ فیصد تک آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے عوام کو ریلی دینے میں بھی تک ہاں سب سے پہلے یہ ہے کہ شباز شریف پہلے بھی حکومت میں آئے لیکن اتنا کام نہیں کر سکا جتنا نواز شریف کے دوار میں ہوتا تھا کیونکہ وہ ایک لیڈر آرمی ہے نواز شریف بہت بڑا لیڈر ہے اس ملک کا عوام کی خیر خواہیت لی وہ آتتا ہے لیکن اس کو جو اچھا لوگ ہوتے ہیں ان کو رہنے ہی نہیں دیتے ہیں ان لوگوں کو رہنے ہی نہیں دیتے ہیں اگر نواز شریف آجائے گا ہو سکتا ہے اس ملک کی تقدیر کچھ بدل دے اور ہم امید رہتے ہیں کہ وہ بدل دیں لیکن ٹیکسوں کے بارے میں نواز شریف صاحب کی ہے اب ٹیکسوں کے بارے میں یا ریلیف عوام کو دینے کے کوئی ریلیف نہیں ہے چینی کے اوپر ابھی بھی وہ ایک سو پچاس روپے میں چینی بھک رہی ہے اب یہ سپیڈو بس چل رہی ہے اس کے اوپر جب سے مریم نواز آئی ہے پانچ روپے اس کے اوپر ریٹ بڑا ہے آپ کو کیا لگ رہے آپ جسوں سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ہمیشہ بہتری کے لیے آپ کہتے ہیں اب ابھی تو نواز شریف صاحب کی حکومت ہے پارٹی کے وہ قائد ہیں وہ ابھی تو قائد بنیں گے نا صدر بنیں گے نا لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان سے امید ہے باقی یہ جو حکومت میں بیٹھی ہے اس سے امید نہیں ہمیں اتنی جتنی اس کے اوپر ہمارے اعتماد ہے ہمیں اُسا بندے کے اوپر کہ وہ اچھے کام کرتا ہے اور قائد تو کر رہے ہوں گے نواز شریف صاحب بس یہ فیلحال ابھی وہ خموش ہی تھے اب شروع ہو جائیں گے تو کچھ ہو سکتا جب صدر بن جائیں گے پریزیڈنٹ بنیں گے پارٹی کے نون لگ نے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے پچھلی دلکٹر نیور میں بھی اب دوبارہ الہاق کر کے حکومت بنا لی تو یہ یہ مجبوری میں تو سب کچھ ہی کرنا پڑتے ہیں مجبوری میں آپ سمجھتے ہیں زرداری صاحب صدر بنے بلکل سب مجبوری میں بنیں آخر میں یہ بتا دیں جو حالات ہیں اس میں کاروبار کتنے فیصد رائے گیا یہ تو پانچ فیصد کے اوپر آیا ہوئے ہیں صبح سے شام تک آپ یقین کریں گے کہ کئی دکاندار ایسے ہیں پچاس دکاندار یا سو دکاندار جو بچارہ بسم اللہ کر کے ایک روپے میں سہل کر کے جا رہا ہے یہ پوزیشن ہے سارا دن میں اور آپ دیکھیں اس کا کرایا بھی ہے اس کا بجلی کا خرچ بھی ہے پیر روٹی نہیں پوری ہوتی تو بہت برے حالات میں ایسے وقت عوام اور عوام کے لیے کچھ سوچیں ان کو ٹیکس میں دیں یہ پیٹرول کی میں نے بات کی تھی کہ تیس روپے کم ہونے چاہیے اور میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت پاکستان سے یہ تیس روپے مزید کم ہونے چاہیے پیٹرول کے اور یہ سپیٹو بس میں جو پانچ روپے مریم نواز جب سے آئی ہے یہ بڑھیں یہ بھی خوری طور پر پانچ روپے وہی بیس روپے ہونے چاہیے پچیس نہیں ہونے چاہیے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے سپیڈو بس میں جو ہے کمی کراوی میں ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے پیٹرولی مسنوات میں جو ہے کمی ہونی چاہیے اور تمام تر صورتحال میں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے انگل کیا لیں کیسے آپ ٹھیک ہے بات کریں تمام تر صورتحال میں ابھی جو حالات ہیں کاروبار کی کیسے چلتے ہیں بہت اچھے ہیں الحمدللہ جو نون لکھے حکومت ہے کوئی ریلیف دیا تک اب آپ کو پہلی حکومتوں نے کیا دے دیا جو انہوں نے دینا تھا حکومت سے کوئی ایکسپیکٹیشن کوئی آنے والے بجٹ میں کوئی لگ رہے گے شاید کوئی کمی ہو یا پھر اپنا مزید آپ کو مہنگائی نظر آجا جب اللہ کا حکم ہوگا اگر اللہ کا حکم نہیں تو کوئی بھی حکومت آجائے کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کو جو ہم اپنے منڈیٹ سے لاتے ہیں تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کی خیر خانی عوام کے لئے کام نہیں کرتے ہیں نہیں یہ اپنے لئے کام کرتے ہیں ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہم پر نہیں لگ رہا اور جو ہے تمام تر حالات میں ادھر صورتحال میں جو ہے عوام بہت پریشان ہے اور عوام اس وقت کافی یہ بھی نراز بھی نکھائی دیتی ہے حکومتوں سے حکمرانوں سے کیونکہ یہ وعدے کر کے آئے تھے کہ ہم جو ہے مہنگائی کم کریں گے ٹیکسیز میں کم ہی لائیں گے مزید بھی تمام در صورتحال پر بات کرتا ہے وقت ہے ایک شاٹ بڑیک ہمارے ساتھ ہوئے گا ویلکم بیک ناظرین مزید عوام موجود ہیں مارے ساتھ شہری موجود ہیں جانتے ہیں بات کرتے ہیں کہ ان حالات میں جو ہے کیا ان کا گزارہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور آنے والے بجٹ سے انہیں کیا امیدیں جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم دعا پیش اچھی گیا بات کر رہے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا کوئی ریلیف دکھائی دیتا ہے یا ریلیف انہوں نے پنتر روپے کا دیا ہے آگے تیس روپے کا ریلیف ہمیں ان کو دینا پڑے گا تیس روپے بڑھیں گے پٹرول کے کم نہیں ہوں گے تیس روپے کم ہوئے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے مزید ابھی ابھی یہ زیادہ بڑھیں گے یہ کم نہیں ہوں گے مارکیٹ میں چیزیں سستی ہوئی ہیں مارکیٹ میں یہ ہم ان سے یہ جو چھوٹی موٹھی چیزوں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا نا یہ اچھی جارہ ہمیں لیمٹ پر فرق ڈالے ہمیں بھی پتہ لگے کہ ہمیں یہ پنجاب حکومت ہمارا ساتھ دے رہی ہے ہمارا ساتھ تو کوئی پنجاب حکومنی دے رہی ہے گریب کیا کریں گریب کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرولی مسنوات میں کم ہی ہوتی ہے دوسری جانب جو ہے اپنا بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جاتے بھائی جن بجلی کے بل مجھے کیا پوری دکان بدار میں چل پڑے ایک ایک دکاندار سے اٹھانا شروع کر لیں کوئی بھی کہہ دے ہر کسی کا رونہ بجلی بل کا ہے جو پیچھلے سردیوں میں جو دو ادار تین ادار کا بیس ادار پچھے ہزار پندرہ ادار پند ایک مزدور کی تنخواہ پندرہ ادار پہ وہ گھر جائے گا تو آگے گھر ہو رہا جو آجا بھیان بھائی یہ پندرہ ادار پہ کا بلہ آگیا کیا کریں وہ سر پکڑ کے بیلٹ جاتے ہیں وہ ہم مریض نہیں ہوتے ہمیں یہ بلوں نے بی پی کا مریض کر دی ہم عوام غریب ہیں جو مریض کبھی بھی نہ بنتے یہ بلوں انہوں نے بے رودگاری نے یہ انہوں نے ہمیں مریض کی ہے آنے والے بجٹ میں کیا سمجھ دے گھر کس کی سیکٹر پر کام کیا جائے ریلیو دیا جائے ٹیکسز کم کر کے تو کیا سمجھتے ہیں آہ پندرہ ادار پہ کا بیلاتر اور تین ادار پہ کا فلانا ٹیکس فلانا ٹیکس فلانا ٹیکس اتنے ہمارے یونٹ نہیں بھلے ہوتے جتنے ہمارے اوپر یہ ٹیکس ڈالر میں مزید ٹیکس کی صورت میں بھی یہ ٹیکس یہ پنجاب پتہ نہیں ادھر سونے کی چڑیا پڑی ہوئی ہے جو ادھر ہی ٹیکس ڈالتے ہیں اور کراچی ادھر ادھر آلے شہروں میں کسی میں نہیں ٹیکس ڈالتے ہیں یہ پنجاب کا ہی بیڑا گرگ ہوتا ہے کیا پنجاب میں مجھے یہ پنجاب حکومت سے تو پوچھ کے بتائیں ادھر کون سا سونا پڑا ہوا ہے کہ جو ہمارے اوپر ٹیکس ڈالتے ہیں غریبوں کے اوپر ٹیکس ڈالتے ہیں یہ جیدنہ یہ ہم نے ایسے سب نے یہ یک جاؤ گے نا گریب ہم نے بجلی کی تارے پکڑ لینی اور انکریہ ممارا یہ حال آنے والا ہم نے اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے جانے ہماری اتنی اب سکت نہیں رہ گی ہمارا بالکل اندر پانی بھی خون تو خون پانی بھی ختم ہوگی اتنا انہوں نے ہمیں تنگ کر دیا ہوا پنجاب حکومت میں آگے بجٹ میں کوئی بہتری نہیں ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آرہی جب سے حکومت ہے یہ کوئی اقدامات کوئی ایک اچھا اقدام کی ہے سارا کچھ یہ 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 شوشل میڈیا ہے کوئی اس میں ہمیں یہ جب سے دو تین مہینے آگے ہیں پیچھے والی کو کہہ رہے ہیں یہ لوٹ گئی یہ لوٹ گئی تو آنے والے تم ہی کوئی سوار دو یہ نہیں سوار رہا کیا سوار ہیں کچھ نہیں سوار ہے یہ انقریب ہمیں نا پھندہ بنا رہے ہیں ہم اپنا یہ جتنے بھی گریب ہیں سو پچاتھ ہم بائر کھڑے ہوں گے اپنے گلے میں پھندہ ڈالیں گے اور انشاءاللہ آپ پندرہ دن بعد آئیں ہیں ہمارے آپ نے انٹرویو وہاں بھی لیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا آپ دن میں دن خراب ہو گئے ہیں بلکل خراب ہو گئے ہیں اب بجلی کا بل نا یہ سب سے بڑا ہمیں گلے میں پٹا ڈالے گا آپ یہ جون جلائی یہ ہمیں گزار نہیں ہو کی ہو جانا ہمیں روٹی ہمارے گھر نہیں ہونی ہم نے بل بھرنے ہیں بل بھریں گے یہ جو دکاندار یہ ملادم جو رکھے ہوئے نا یہ بھغا رہے ہیں ان کے پاس اپنے پاس بچاروں کے پاس گاگ نہیں ہے تو یہ مزدوروں کو کہاں رکھیں گے ملادموں کو کچھ بھی نہیں فیصد کاروبار رہے گی ہمارے جانا پچاس فیصد کاروبار نہیں رہے گئے بھائی پورے بزار میں ویجٹ کریں کمی کاروبار نظر آئے گا آپ ہمیں جھوٹیاں مارنا کسی دکاندار پہ بھی تو گاگ بتا دیں کسی کے پاس گاگ نہیں ہے بلکل اجڑ گئی ہے سب کس اجڑ گئی ہے ٹیکس جو یہ غریب عوام دیتی ہے امیر کے اوپر تو ٹیکس لگتے ہی نہیں ہیں امیر تو جہاں سے مردی نکالتا ہے ٹیکس تو غریب بھرتا ہے ا soientڑیاں رگی مویم بیاناتے ہیں تو گھر ھنٹ کھول نہیں ہے اس میں ہمیں ہو گئی سب nose اپنے ہمارے یوںٹ نہیں بہلے ہوتے جسہیں ہمارے اوپر ٹیکس پڑے ہوتے ہیں بگی جو حالات چل رہے ہیں اور اس مطمئیات میں غریب عوام ہی ٹیکس نے دیا ہے اس امیر کو ٹیکس نیٹ میں بLS، مافیا کو ٹیکس نیٹ میں بس مفرات کردیا ہے ٹیکس نے جمAddی تا ٹیکس پڑیا 바�رہ کے ست اوپر ٹیکس پڑیا ہے بھائی جان عوام تو بس اللہ حافظ ہے اس عوام کا ہمارے گریب اللہ میں تو کہتا ہوں یا اللہ یہ دعا گریب مری جائے بھائی کیا کریں گریب تو مری جائے ہمارا کوئی نہیں ہے یہاں ہمارا اللہ کی ذات کے علاوہ ہمارا کچھ ہم دو روٹی ہیں نا وہ بھی کلس کلس کے کھاتے ہیں کیا کریں ہمارے پاس ایک روٹی وقت کی روٹی بھی نہیں پوری ہمیں نصیب ہوتی آخر میں کوئی ایک میسیج اس حکومت کو دینا چاہتا ہوں اس حکومت کو ہم دخواہ اللہ اللہ اس حکومت کا اللہ بھلا کرے ہمارے اوپر گریبوں کا رحم پرے جتنا ہو سکتے ہیں یہ کرونا میں تو امیر اتنے بھرے ہیں اتنے بھرے ہیں پھر بھی ان کے موں پہ لانتے ہی پڑی ہیں گریب جو تھے گھر پڑے روزے رکھنے سے معروم تھے جو یہ ساڑھے تین سال جو حکومت کر گیا ہے میں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا اس نے کیا کیا اب وہ اندر پڑا ہوا ہے اب پھر ان کی حکومت جائے گی پھر جو آگے آلے آئے گا یہ اندر پڑے ہوں گے انہوں نے تو ہمیں مار دیا نا چونتیس پہنتیس عوام ہی بدل جائے وہ ہی بہت ہے یہ عوام بدل جائے نا سب کچھ بدل جائے گا یہ جو ہیں نا دس دار بیس بیس دار لے تو گریب بچا رہے بھوٹ ڈالنے چلے جاتے ہیں ضمیر اپنے خود اناب دو ان کو بھوٹ کوئی نیا نوجوانوں کو عزماؤ تو پھر تمہاری بھی سن لیں گے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانچ سال حکومت نہیں کرنے دی ہم پانچ سال یہ بھی نہیں کرتے یہ ساڑھے تین سال بعد ان سے بڑا کوئی بکرا آ دے گا ان سے بڑا بکرا آئے گا وہ یہ پانچ سال یہ کر جائیں نا مجھے شرعہ فانسی دے دینا یہ کچھ نہیں بننا ان کا راپس میں لڑتے رہیں گے اور راپس میں لڑ کے مر جائیں گے ہاں حکومت تو بچارین کے پاس کچھ ہے ہی نہیں عوام کے پاس یہ تو بچارے رل کھل کے کھا پی کے دو روٹی تین روٹی اس کا ہی ہمیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ ہمارے پاس دوائی کے پیسے نہ ہمارے پاس ڈال کے پیسے نہ دودھ کے پیسے ہیں کسی صبح کسی کے دکان دار کے پاس چلے جاؤ نہ وہ بتاؤں گے کہتے ہیں یار ایک سو سیر بے کلو دین تھا نہ بھائی دو سو بیس ہے لینا لے لو اندی پڑی ہوئی ہے بھائی تم میرا آپ میرے بھائیوں اگلی بڑی آنا نا پورے بزار کا ویجر کرنا آپ کو کسی دکان میں چار دکان میں ہٹکے گاگ نظر آئے نا آپ مجھے جوتیاں مانن گاگ بزار تو ہے ہی نہیں کچھ نہیں ہے مر گئی ہیں کھپ گئی ہیں برباد ہو گئی ہیں کچھ نہیں رہ گئی ہے گیٹ بزار پورا جنوب پنجاب کو سب سے بڑا بزار ہے ہول سیل بھائی جن ہول سیل کا تو کام تھا اب نہیں ہے یہ جو نیار اپڑ یا کسانوں کو یہ سیر علیف دے دیتے ہیں تو بزار میں چیل پیل ہوتی کسان بھی بکھے دے انہوں نے بھی دب کے گندم کاشکاری کی اتنی کی اتنی کی اب انہوں نے عوام نے پہلے گورنمنٹ نے بیچھے سے لی ہوا تھا اب ان عوام ادھر سے بھی زیادہ بڑھ گیا اب کیا وہ یہی بھوک پونے والے یہ اپنی سبزیاں گا لیتے سب کچھ کر لیتے تھے اتنا برا حال نہ ہوتا انہوں نے بھی تو یک دم اتنی وہ گندم بڑھا لی اب کوئی بھی نہیں اب بائیسو روپے دینے میں بھی تیار ہیں اور شکریہ آپ کا سن سکتے ہیں عوام کتنی پریشان ہیں اور تمام تر صورتحال میں بلکل صحیح کہہ رہا ہے بھائی کہ کاروباری کوئی حالات نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو در کچھ دکانیں دکھاؤں یہ سامنے یہ دکان ہے گاہک موجود نہیں پیچھے سامنے کہ وہ دکان ہے کوئی گاہک نہیں یہ دکان ہے سامنے ادھر بھی کوئی گاہک نہیں یہ دکان ہے ادھر بھی کوئی گاہک نہیں ہے پیچھے جتنے بھی دکانیں ہیں کسی دکان پر کوئی گاہک نہیں ہے اور جتنے بھی دکاندار ہیں منتظر ہیں کہ گاہک ہوئی ہے کاروبار چلے مگر جو ابھی حالات ہیں ان حالات میں جہاں گورنمنٹ کو چاہیے کہ آنے والے بجٹ میں ریلیف دے کوئی کمی کرے اور چیزوں کی قمتوں میں جو ٹیکس کی صورت میں ایک بم گرا دیا جاتا ہے وہ ٹیکس اپنا کم کرے اور ٹیکس نیٹ میں نہ صرف غریب عوام کو لے بلکہ سب ہی اس ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے جو مافیا جسے ٹیکس نیٹ میں یہ نہیں لاسکتا ہے اگر صرف اسے ہی ٹیکس نیٹ میں لائیں تو عوام پر ایک ٹیکس کا بودھ جو ہے کم ہو جائے گا عوام خوشحال ہو جائے گی کاروبار چلنے لگ جائیں گے پورا بزار آپ دیکھیں حرم گیٹ بزار ہے اور اس بزار میں جو ہے ہول سیل کا کام ہوتا ہے پوری جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یہ مارکیٹ سمجھنے کا اور یہاں پر اگر کاروبار نہیں ہے تو آپ خود دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے کیا حالات ہوں گے اور جو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم تاجروں کو غریب عوام کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلیسٹ یا بڑے بڑے اشرافی ہیں انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کیا اقدام آتے ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھے کسی بھی حکومت کے وقت میں یہ ایف بی آر اور جتنے بھی ہماری سوالے سے ادار ہیں ان کے مزید بھی امام مشکلات جو ہیں ٹیم آخر کیوں آپ کے سامنے رکھے گی فیلال کے لیے اپنے مزبان اور نباس کو دیجئے اجازت اللہ نکبا